اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلط بن محمد ابو عسامہ عدریس طلحہ بن مسرف سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت کرتے ہیں کہ آیت وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ میں موالیہ سے مراد ورثہ ہیں اور وَلَّذِينَ آقَدَتْ عَيْمَانُكُمْ کی تفسیر یوں بیان کی کہ مہاجرین جب مدینہ پہنچے تو مہاجر انساری کا اس بھائی چارہ کی بنا پر وارث ہوتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان کرا دیا تھا مگر انساری کے رشتہ داروں کو کچھ نہ ملتا جب آیت وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نازل ہوئی تو آیت وَلَّذِينَ آقَدَتْ منسوخ ہو گئی پھر کہا وَلَّذِينَ آقَدَتْ میں امداد و اعانت اور خیر خواہی باقی رہ گئی لیکن ترکہ جاتا رہا ان کے لئے وسیعت کی جا سکتی ہے قطیبہ اسماعیل بن جعفر حمید انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے پاس عبد الرحمن بن عوف آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور سعاد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا محمد بن سباح اسماعیل بن زکریہ قاسم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ حدیث معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں جاہلیت کے اہد و پیمان نہیں ہیں تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں قریش اور انسار کے درمیان اہد و پیمان کرایا تھا ابو عاصم یزید بن عبی عبید سلمہ بن اقوح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نماز پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کوئی کرد ہے لوگوں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھیں پھر ایک دوسرا جنازہ ہلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس پر کوئی کرد ہے لوگوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی پر نماز پڑھو ابو قطادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے کرز کا ذمہ دار ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھیں علی بن عبداللہ سفیان عمرو محمد بن علی جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بہرین کا مال آ گیا تو میں تجھ کو اس طرح اس طرح لپ بھر کر بتایا دوں گا لیکن بہرین کا مال نہیں آیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی جب بہرین کا مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان پر آیا کہ جس شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کا کوئی قرض ہو تو میرے پاس آئے چنانچہ میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اتنا اتنا دینے کا وعدہ کیا تھا پھر مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لپ بھر کر دیا میں نے اسے شمار کیا تو اس میں پانچ سو تھے اور کہا کہ اس کا دو چند اور لے لو یحییٰ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب ارواح بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین حق پر ہی پایا اور ابو صلی اللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ نے باواستہ یونس زہری ارواح بن زبیر نے نکل کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کو جب سے میں نے ہوش سنبھالا دین اسلام پر ہی پایا اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہ آتے ہوں جب مسلمان سخت آزمائش تکلیف میں تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لئے نکلے جب برک غیماد پہنچے تو ان سے کاراہ کے سردار ابن داغنہ کی ملاقات ہوئی اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کو میری قوم نے نکال دیا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ زمین کی سیر کروں اور اپنے پروردگار کی عبادت کروں ابن داغنہ نے کہا کہ تم جیسا آدمی نہ تو نکل سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے اس لئے کہ تم بے مال والوں کے لئے کماتے ہو صلح رحمی کرتے ہو اور آجز و مجبور کا بوجھ اٹھاتے مہمان کی زیافت کرتے ہو اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والی مسئیبت پر مدد کرتے ہو میں تمہارا پڑوسی ہوں تم لوٹ چلو اور اپنے ملک میں اپنے رب کی عبادت کرو چنانچہ ابن داغنہ روانہ ہوا اور ابو بکر کو ساتھ لے کر واپس ہوا اور کفار قریش کے سرداروں میں گھوما اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی ناہ تو نکل سکتا ہے ناہ نکالا جا سکتا ہے جو تنگ دستوں کے لئے کماتا ہے سلح رحمی کرتا ہے آجزوں کا بوجھ اٹھاتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے راہ حق میں پیش آنے والی مسئیبت میں مدد کرتا ہے چنانچہ قریش نے ابن داغنہ کی پناہ منظور کر لی اور ابو بکر کو امان دے کر ابن داغنہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں نماز پڑھیں لیکن ہمیں تکلیف نہ دیں اور نہ اس کا اعلان کریں اس لیے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بچے اور عورتیں فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں ابن داغنہ نے ابو بکر سے یہ کہہ دیا چنانچہ ابو بکر اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے لگے اور نہ تو نماز اعلانیاں پڑھتے اور نہ کی رات اعلانیاں کرتے پھر ابو بکر کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد بنا لی اور باہر نکل کر وہاں نماز اور قرآن پڑھنے لگے تو مشرقین کی عورتیں اور بچے ان کے پاس جمع ہو جاتے ان لوگوں کو اچھا معلوم ہوتا اور ابو بکر کو دیکھتے رہتے ابو بکر ایسے آدمی تھے کہ بہت روتے اور جب قرآن پڑھتے تو انہیں آنسوں پر اختیار نہیں رہتا تھا مشرقینِ قریش کے سردار گھبرائے اور ابنِ داغنہ کو بلا بھیجا وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے ابنِ داغنہ سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے پروردگار کی عبادت کریں لیکن انہوں نے اس سے تجاوز کیا اور اپنے گھر کے سہن میں مسجد بنا لی اعلانیہ نماز اور قرآن پڑھنے لگے اور ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں گمراہ نہ ہو جائیں اس لیے ان کے پاس جا کر کہو کہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت پر اکتفا کرتے ہیں تو کریں اور اگر اس کو اعلانیہ کرنے سے انکار کریں تو ان سے کہو کہ تمہارا ذمہ واپس کر دیں اس لیے کہ ہمیں پسند نہیں کہ ہم تمہاری امان کو توڑیں اور نہ ہم ابو بکر کو اعلانیہ عبادت کرنے پر قائم رہنے دے سکتے ہیں حضرت آئیشہ کا بیان ہے کہ ابن داغنہ ابو بکر کے پاس آیا اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذمہ ایک شرط پر لیا تھا یا تو اسی پر اکتفا کرو یا میرا ذمہ مجھے واپس کر دو اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب اس بات کو سنیں کہ میں نے ایک شخص کو اپنے ذمہ میں لیا تھا اور میرا ذمہ توڑا گیا ابو بکر نے جواب دیا کہ میں تیرا ذمہ تجھے واپس دیتا ہوں اور اللہ کی پناہ پر راضی ہوں اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مکہ ہی میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے میں نے ایک خاری زمین دیکھی جہاں کھجوروں کے درخت ہیں اور دو پتھریلے کناروں کے درمیان ہے جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بیان کی جس نے بھی ہجرت کی مدینہ ہی کی طرف کی اور جو لوگ حبشاہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے وہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور ابو بکر نے بھی ہجرت کی تیاری کی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم ٹھہرو مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوگا ابو بکر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا آپ کو امید ہے کہ اس کی اجازت ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ہاں ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے لئے رک گئے اور دو اونٹ جو ان کے پاس تھے ان کو چار مہینے تک سمر کے پتے کھلاتے رہے